لِلنَّاسِ إِمَامَا قَالَ وَمِنْ ذُلِّيَّتِ قَالَ لَا يَنَالُ وَحَدِ الظَّعْلِمِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ رَبِّ شَرَحْ لِي صَدْبِ وَيَسِّلْ لِعَمْرِ وَفْلُقْتَمْ بِاللِّزَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر ایک سو چوالیس ہے آیت نمبر ایک سو چو بیس ہے تو اس میں اللہ فرماتے ہیں کہ کہ جب ہم نے ابراہیم کو اس کے رب نے اب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں میں عزمائیا فَأَتَمَّهُنْ تو وہ ان باتوں پر پورا اترے یعنی کہ چند باتوں سے عزمائش کی اور ہر عزمائش میں حضر ابراہیم علیہ السلام پورے اترے تو اللہ نے فرمایا قَالَ إِنِّ جَائِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامَةِ کہ ابراہیم میں آپ کو انسانوں کا امام بناتا ہوں ٹھیک ہے؟ ان کو یہ خوشفت بھی دیکھ کہ اب اللہ تعالیٰ ان کو انسانیت کا امام کے رتبے پر اللہ تعالیٰ ان کو فائز کریں گے تو ابراہیم علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام نے کہا قَالَوَ مِنْ ذُلْرِيَتِ کہ پروردگار اور وہ جو میری اولاد ہیں آگے اس کا کیا ہوگا؟ تو اللہ نے فرمایا قَالَ لَا يَنَالُ وَحْدِ الظَّعْلِمِينَ کہ میرا اہد ظالموں کے لئے نہیں ہے یہ بڑی ایک ایسی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارا ہمارے لئے غور و فکر کا سامان رکھا ہے پہلی بات یہ ہے کہ آپ ذہن میں رکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جلیل القدر رسول تھے اولوالعظم پیغمبر تھے اور ابراہیم علیہ السلام کی جو رسالت ہے وہ بھی عالمگیر تھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ظاہر ہے اللہ کے چنے ہوئے انسان تھے تو اللہ نے اپنے چنے ہوئے بندے کو بارہا اس کا نہائیت سخت حالات میں ڈالا اور ان کے ایمان کی ازمائش کی اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں نیک بندوں پر ازمائشیں آتی ہیں آپ یہ دیکھیں کہ اگر رسول جو دنیا کے پاک باز ترین انسان ہوتے ہیں ان پر اللہ کی ازمائشیں آتی ہیں تو عام ہم جیسے گناہگاروں پر کیوں نہیں آئیں گی تو ازمائش کا آنا امتحان میں مبتلا کیا جانا اس بات کی علامت نہیں ہے کہ اللہ ناراض ہے بلکہ شاید اللہ ایمان اور اپنے راستے میں بندے کی محبت کا امتحان لیتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کے تو بہت سخت امتحانات ہوئے یعنی کہ ایک مشرک گھرانے میں پیدا ہوئے غور و فکر کی عادت تھی سلیمت طبع تھے اور شرک سے بیزاری کا اظہار کیا اور گھر سے نکال دئیے گئے پھر جناب قوم سے ٹکل لی پھر قوم کے جو بتخانے تھے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کیا بتوں کو اور بادشاہ سے ٹکل لی اس کے دربار میں اس سے مقالمہ کیا اس سے مبادشہ کیا اللہ کی ربوبیت پر اور توحید پر اور اس میں بادشاہ کو لا جواب کیا ان کے درباریوں کو لا جواب کیا پھر ہجرت پر مجبور کیے گئے پھر عراق گیش فلسطین گئے مختلف علاقوں میں گئے لوت علیہ السلام ان کے بتیجے تھے ان کو ایک جگہ انہوں نے اپنا نائب مقرر کیا اسحاق علیہ السلام کو اپنا فلسطین نے اپنی دعوت کے لیے جو تھا ان کی ذمہ داری لگائی اور پھر جب بڑاپے میں پہنچے تو اللہ تعالی نے انہیں حکم دیا کہ اپنے جو بیٹا ہے اسماعیل علیہ السلام انہیں لے کر مکہ میں جائیں تو مکہ تو اس وقت اندازہ کریں چودہ سو سال پہلے کیا ہوگا یعنی کہ مکہ میں تو آپ اگر آج بھی جائیں تو اس کی گرمی اور اس کی سکتی جو ہے اس سے انسان جو ہے اس کے پسینے چھوڑ جاتے ہیں چودہ سو سال پہلے جس میں نہ کوئی پانی ہے نہ کوئی زراعت ہے نہ کوئی جنگل ہے نہ کوئی باغ ہے نہ کوئی سایہ ہے اور سنگین اور سنگلاک چٹانے ہیں اور دور دور تا کوئی بندہ بشن نہیں ہے اور وہاں پہ حکم ہوا کہ اپنی زوجہ محترمہ اور اپنے بیٹے کو چھوڑ کے تو چلے جائیں یہ کتنا بڑا امتحان ہے یار بھوکا پیاسا چھوڑ کے چلیں گے یعنی کہ کوئی بندو بستو نہیں ہے ان کی روٹے پانی کا تو یہ بہت بڑا امتحان تھا تو ہم نے نہیں پوچھا یا رسول اللہ یا اللہ پر بردہار ان کا کھائیں پییں گے کہاں سے اللہ نے حکم دیا تو چلے گئے اور پھر اس سے بھی بھڑ کر یہ ہوا کہ جب وہ بچہ زمزم پھوٹا وہ سارا آپ جانتے ہیں صفہ مروہ میں صحیح ہوئی بی بی آجرا کی اور جب وہ بچہ جو ہے وہ یعنی کہ اپنی اس عمر میں پہنچا کہ جب اس کو جوان ہونا تھا اور آپ کے سہارا بننا تھا تو پھر خواب آیا اور بچے کی قربانی تو پھر اپنے بیٹے کو خواب کی یہ تعبیر نہیں کی کہ یہ تو خواب ہے یہ تعبیر نہیں کی تو ورنہ یہ دل کو تسلیح دیتے کہ خواب ہے اس کا کیا ہے لیکن پتا تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہے اور وہ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے رسول جو ہیں ان کو خواب کے ذریعے بھی اللہ تعالی کی جو ہے وہ بات پہنچتی ہے تو ان کو قربان کر دیا اب یہ ساری قربانیاں یہ امتحات کی قربانی کی یعنی کہ بہت بڑی قربانی تھی کہ بیٹے کے اور بڑھاپے کے عالم میں خوبصورت اور تابع فرما بردار بیٹے کے گلے پر چھوڑی راکہ دینا یعنی کہ یہ اس کے تصور سے ہی بندہ کام اٹھتا ہے اتنی بڑی قربانی ہے کہ اس کا تصور بھی ہم لوگ نہیں کر سکتے تو اس میں بھی پورے اترے جب یہ تیدہ روپے قربانیوں سے پورے اترے تو پھر اللہ نے کہا انہی جائرکا لیناس امامہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری قربانیاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امامت کے منصب تک پنچانے کے لیے دیں تو اس سے یہ نکتہ ذہن میں رکھیں کہ دنیا میں ہم جو بھی امتحان دیتے ہیں وہ مادی اتبار سے ہو یا مانوی اور اخلاقی اتبار سے ہو وہ امتحانات ہمیں ترقی کے سفر میں آگے بڑھانے کے لیے ہوتے ہیں آپ سکول اور کالیج میں بھی امتحان دیتے ہیں تو امتحان دینے کے بعد آپ اگلے درجے میں پہنچتے ہیں یہی زندگی کا معاملہ ہے اور اسی کا یہاں پہ یہاں سے بڑی خوبصورت یہ آتا ہے اچھا ان کو اللہ نے کہا ان تمہیں دنیا میں امام بناتے ہیں انسانوں کا اب انہوں نے اپنی اولاد کو یاد رکھا جیسے ہر انسان یاد کرتا ہے تو اللہ نے دو ٹوک اپنا فیصلہ سنایا لَا يَنَالُوا عَدِّسِ ظَالِمِينَ جو ظالم ہوگے تمہاری اولاد میں سے ان کے ساتھ میرا کوئی واسطہ نہیں ہے ان کے ساتھ میرا کوئی اہد نہیں ہے امامت کا تو اس کے بعد بنی اسرائیل جو تھے ان کے پاس امامت رہی لیکن جب انہوں نے اپنی ذمہ داریوں سے گھریز کیا تو اللہ نے پھر ان کو دو ڈھائی ہزار سال کے بعد امامت سے مزول کر دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں نئی امت کی تشکیل ہوئی جس کا اس کے بعد ذکر آئے گا اس امت کو بھی دنیا کا امام بنایا گیا لیکن منصب کے ساتھ ذمہ داری ہے ذمہ داری ادا ہوتی رہے گی تو دنیا میں ان کا ڈنکا بچتا رہے گا ذمہ داری سے یہ گھریز کریں گے تو پھر ذلت اور مسکنت جو شاب کا امتوں پہ ذمہ داریوں سے گھریز کے نتیجے میں تھوپی گئی وہی اس امت کی اوپر بھی تھوپی جائے گی یہ اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے اللہ کا فیصلہ ہے جس کو کوئی بدل نہیں سکتا اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اصلاح کی توفیق دے اور حضرت ابن عیم اسلام 124 نمبر آئے سورہ بکرہ کی اس سے ہم نے آئے یہ پڑھا کہ اللہ اپنے نیک بندوں کا امتحان لیتا ہے اور امتحان ان کو اللہ تعالیٰ آگے بڑھانے امتحان کے ذریعے اللہ ان کو آگے بڑھاتا ہے ان کے درجے اوپر کوچرتے ہیں ٹھیک ہے اور جب تک اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی پھر انعامات کی بارش بھی ہوتی ہے دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے درجے بلاند کرتا ہے اور آخرت میں بھی اپنی نعمتوں سے نوازے گا اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت ابراہم علیہ السلام کا ایمان اور ان کی سنتوں کو ان کی طرح زندگی کو جہد مسرسل کی طرح بزارنے کی توفیق عطا فرمائے جی بس میں اتنی بات ہی پانچ چھ منٹ سات منٹ ہو گئی ہیں اس سے زیادہ میں بات نہیں کرتا لیکن اس سے ایک نتیجہ ایک اصول یہ بھی نکلتا ہے کہ حضرت ابراہم علیہ السلام نے اللہ کو اللہ کے دین کو دین کی دعوت کو انسانوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنے کو اپنی زندگی کا مشن بنایا کاروں بار زندگی کا مشن نہیں تھا پیسہ کمانا نہیں تھا شہرت کمانا نہیں تھا فقط پاور حاصل کرنا نہیں تھا منصب کی جد و جہد نہیں تھی جد و جہد کیا تھی اللہ کے بندوں تک اللہ کا دین پہنچے اللہ راضی ہو تو اصل اور سچا امتی وہ ہے جو دین کا صحیح شعور رکھنے والا امتی وہ ہے جو دین کو اپنی زندگی کی ترجیح بنائے اللہ کا دین اس کی زندگی کا مشن ہو اللہ کے ساتھ اللہ کی مخلوق کو جوڑنا اس کی زندگی کا نسبولین ہو اس کی ترجیح ہو اس کی صلاحیتوں کا اس کے اوقات کا اس کے مالو اسباب کی جو ہے وہ خرچ کرنے کا جو مین ترجیح ہے وہ اللہ کا دین ہو باقی جو زندگی کی ضروریات ہیں وہ ہیلے کے درجے میں انسان پورا کرے اس لیے کہ زندگی میں آپ جتنا بھی دنیا پرستی میں آگے بڑھیں گے اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے تو دین پہلی ترجیح دنیا ہیلہ کے درجے میں یہ بھی حضر ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں حصول ملتا ہے اور وہ اقبال کے بہت بہت پیارے اشار ہیں حضر ابراہیم علیہ السلام کی صیرت اور زندگی کے حوالے سے اور وہ ایک شیر مجھے جو یاد آ رہا ہے کہ آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا آ کر سکتی ہے اندازِ گلستان پیدا اللہ تعالی ہمیں حضر ابراہیم علیہ السلام کی عصبہ حسنہ پہ چلنے کی تفیق تا فرمائے وما علیہ السلام کی جی اب کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں وما علیہ السلام کی اول حضر ابراہیم علیہ السلام کی والد تھے ایک اس وال حضر 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 کی ایمان کے بارے میں انہیں قرآن و حدیث میں کوئی ہے نہیں وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے ان کی شرک پہ موت ہوئی تھی اور حضر ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لئے دعا مانگی تھی اپنی جو حلیمت توا تھے بڑے نرم طبیعت کے تھے حضر ابراہیم علیہ السلام تو اپنی دل کی نرمی کی وجہ سے اپنے والد کے لئے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دعا مانگنے سے روک دیا اور وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے جی بہتر ایک اور فوال ہے کیا عورت کو روزہ افتار کرانے کا عجب ملے گا کیونکہ وہ گھروں کے لئے کھانا تیار کرتی ہے کیوں نہیں ملے گا بالکل ملے گا وہ اس کی نیت رکھیں تو ضرور ملے گا نیت رکھیں تو وہ سب کی اگر تاسبندوں کی خاتون افتاری تیار کر رہی ہے تو اس کی نیت رکھیں کہ میں روزہ داروں کی اس کے اپنے عجر کی نیت رکھیں تو کیوں نہیں ملے گا پہلے سوازے مدلک ایک روایت ہم سنتے ہیں حدیث میرے پاس اس کا وہ تو نہیں ہے ہم جانس سنیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرشاہ دے اگر پاک پشتوں سے پاک نسل پشتوں میں منقل کیا گیا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسل ہے اس میں مشرق نہیں ہوا تو آجور اگر مشرق ہیں تو پھر ابراہیم علیہ وسلم کی ہی اولاد سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے جی جی اس کی تفریف فرما دیں آپ کی پہلی بات وہ بیچ میں آواز کر دیا نہیں کیا آپ نے کہی میں سمجھا نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جی جی میں کہہ رہا ہوں کہ ایک روایت ہم سنتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق کیا ہے وہ کہ آپ پاک پشتوں سے پاک پشتوں میں منقل کیا گیا آپ کو دیکھیں نبی کریم جو انبیاء ہوتے ہیں نا جو علماء کہتے ہیں کہ انبیاء جو رسول ہوتے ہیں وہ اپنی نصب کے اعتبار سے بہترین خاندانوں میں سے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو شرفہ ہوتے ہیں ان کے خاندانوں میں سے ہوتے ہیں لیکن یہ لازم نہیں ہے کہ ان کے اباؤجداد سارے مسلمان ہوں یہ لازم نہیں ہے یہ لازم نہیں ہے یہ تو بہت کلیر ہے کہ ضعیب رہیل اسلام کے والد امان لے کے نہیں آئے تھے یہ بالکل کلیر ہے جی ایک اور سوال ہے کہ زمانہ عرب یعنی عرب میں سب سے پہلے کون سے نبی دشتیف لائے دیکھیں انبیاء تو ایک جو ایک روایت ہے اگرچہ کمزور ہے اس کے مطابق کوئی سوالاک انبیاء آئے ہیں تو وہ کب کون کہاں آئے ہم تو نہیں جانتے تو لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ذمہ داری لگی عالمگیر اور ذمہ داریاں تھی نبوت اور رسالت کی تو آپ نے ادھر مکہ میں عزر اسماعیل اسلام کو چھوڑا اور لوت علیہ السلام کو شرک اردن میں چھوڑا اور عساق علیہ السلام کو فلسطین میں چھوڑا اور خود ملکوں ملکوں بھومتے رہے یہ دعوت کا پرچم لے کے اور ہجرتیں کرتے رہے تو باقی پھر بنی اپنا اسرائیل میں بعد میں انبیاء پر رہے لیکن یہ ہے کہ جو ایک طویل وقفہ ہے عرب میں ایک طویل عرصے تک عرب میں نبوت اور رسالت جو ہے وہ نہیں آئی یہ ایک اس میں گیپ ہے بڑا جس کو سورہ یاسی میں بھی اللہ نے فرمایا اور اور بھی وقامات میں ہے کہ وہ اس عرصے میں وہاں رسول نبی نے آیا اس سے پہلے آئے ہوں گے یار ہے آد و سمود بھی تو تھے اس کے آس پاس کے علاقے تھے جن کو مثال بک کے طور پر قرآن نے پیش کیا کہ ان سے عبرت حاصل کرو بنی اسماعیل میں کوئی رسول نہیں آیا بنی اسماعیل میں فقط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے عبرائیم علیہ السلام کے بعد البتہ بنی اسرائیل میں رسول آتے رہے جی جی ابھی کسی کا کسی کا کسی کا کسی نے تو ہم نے ایک سکے نمت بہت رہا کہ وہ ڈیک بھی برہاس بھی آہ لابی بال سب سے بھی سکتے ہیں کسی کا کسی کا کسی ہے تو مائک اپنام کر کے کسی پوزیں جی جی مائک میری طرف سے سب کیون ہے کسی کا ہینگ بھی نہیں مائک بھی نہیں کر رہا جی اسلام علیکم اسلام کی تعلیمات ان کا انتظار رشنی سے رکھ ڈالتے ہیں جی ایک اپنا اسد بھائی کیا سوال ہے سوری ریپیٹ کریں پلیز اصلا میں کل سے آواز کا ایشو چار رہا ہے جی ایک اور کوئی بہن سوال کر رہی تھی حضرت عبراہیم علیہ السلام کی جو بنیادی تعلیمات تھی حضرت عبراہیم علیہ السلام کی تمام رسولوں کی بنیادی تعلیم جو ہے نا وہ یہی ہے اللہ کی توحید اور آخرت اللہ کی توحید اور آخرت یہ سارے رسولوں کی بنیادی تعلیم ہیں آخرت اور اللہ کی توحید دنیا میں اللہ کی توحید ٹھیک ہے اور رسولوں کے ذریعے جو اللہ کے فرامین ملے ہیں ان کو فالو کرنا اور آخرت کی تیاری کرنا اور دنیا کو آخرت کی نجات کا ذریعہ بنانا سارے رسولوں کی بنیادی تعلیم جائی ہے دین نام ہی اسی چیز کے باقی ساری اس کی جزیات ہیں اور تفصیلات ہیں جی اس کے علاوہ کوئی سوال سر میرا یہ سوال ہے کہ گناہ اور آزمائش میں کیا فیرک ہوتا ہے مطلب ہمیں کس طرح سے پتا چلتا ہے کہ یہ گناہ ہے یا پھر یہ ہماری آزمائش ہے نہیں گناہ یا آزمائش میں یا سزا یا آزمائش میں گناہ کا دوہارے کو پتا ہوگا ہے یہ گناہ ہے سزا سزا جی 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 بالکل سزا دیکھیں ویسے تو یہ ہے کہ جو نیک بندوں پہ ان کی راست بازی کے باوجود اور اللہ کے دین میں نکلنے کے باوجود دین پر استقامت کے باوجود جو مشکلات آتی ہیں وہ آزمائش ہیں اور جو ہے اپنا باقی یہ ہے کہ کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں سو فیصد پاک باز ہوں اور گناہ گار نہیں ہوں تو بہت سارے ہمارے گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں جن مشکلات میں جیسے ہم بیمار ہو جاتی ہیں تو بیمار انہیں سے بھی بندہ مومن اگر صبر کرتے ہیں تو اس کی گناہ جڑتی ہیں بات سمجھیں تانگ دستی ہو جاتی ہے تانگ دستی میں اگر صبر کرتے ہیں اور رزقِ حاران کی طرف نہیں جاتے تو اس سے بھی ہمارے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں درجے بھی بڑھانت ہوتے ہیں تو یہ یہ ہے کہ وہ ہم اس کو صبر اور شکر سے ہر حالت کو برداشت کریں گے تو صبر کی توفیق اور نیکی پہ قائم رہنا اس بات کی علامت ہے کہ یہ امتحان ہے اللہ تعالی ہم سب کو بیسے امتحانوں سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے اللہ کو عاجزی پساند ہے ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ پروردکار کے ہم میں کسی ضمائش میں نہ ڈال ہمیں یہ دعائیں سکھائیں یہ ہیں کہ مصیبت سے اللہ کی پناہ مانگو لیکن اس کے باوجود اگر کسی نیک بندے پہ مصیبت آ جائے تو اس پہ صبر کریں اور پھر یہ سمجھے کہ یہ اللہ تعالی نے اس کی تقدیر کا اصحار لکھا ہے اور یہ اس کے درجے بلند کرنے کے لیے اس کی ضمائش کے لیے ہے آ جائے تو پھر صبر سے اس کو برداشت کریں پھر جزا فضا نہ کریں اللہ کے حضور شکوہ نہ کریں لیکن آنے سے پہلے ہمیں تعلیم یہی ہے کہ مصیبت سے پناہ مانگیں دعا کرتی ہیں لیکن آفیت کی دعا کی ہے ہم نے سفر کی دعا پڑھی ہے اس کے بعد تھی ایکسٹنٹ ہو گیا ٹانگ ٹوٹ گئی ہے تو اب یہ کہے کہ یا اللہ میں دعا کی تھی تو میری لاتپان چھڑی ہے نہیں تو اس پہ صبر کریں زمجھے کہ یہ تقدیر کا اصحار ہے یا اللہ نے اس میں میری اضمائش رکھی ہے اور یہ میرے بہت سارے اضمائش بھی ہے اور بہت سارے گناہوں کا میرے کفارہ بھی ہوگی اگر میں صبر کرو گا جی جی میرا خیال ہے کوئی سوال نہیں ہے تو ہم سیشن کو ختم کرتے ہیں انچاللہ جی جو میزبان ہے وہ سیشن کو ختم کریں جی سار جی سار تینکیو سو مچ آپ کے ٹائم کا بھی کوئی کوششن تو ہے بس دو مونیٹی لیپٹ اگر آپ کچھ کہنا چاہے اچھا ٹائم ہے ابھی اچھا میں آج تھوڑا لیٹ شروع ہو گیا تو نہیں نہیں ابھی بس ٹائم ہے تین چار منٹ چلا جائے گا اچھا چلا جائے گا نہیں تو میں ایک قادی آیت اور پڑھ دیتا تو اس میں کیا تھا مجھے پتا ہو میں ایک آیت اور پڑھ دیتا نہیں سر پڑھ دا تو میں یہ کہوں گا کہ آپ انبیاء اور اسل کی جو تاریخ ہے اس کو قرآن سے بھی پڑھیں اور قرآن سے اخذ کر کے اس پہ کتابیں بھی الاخ سے لکھی گئی ہیں تو اس میں ابن کسیر کی ایک کتاب ہے اس پہ قرآن کے اس پہ انبیاء اور اسل کی تاریخ پہ اور قرآن کی جو میں قصے آئے ہیں صاحب کا اس کے اوپر اور ایک پھر مولانا حفظ الرحمن سہاروی صاحب کی کتاب ہے اور اس پر پھر تذکرہ انبیاء اور اسل ایک مولانا مدودی کی تفہیم سے اخذ کر کے دو جلدوں میں کتاب ہے تو آپ ان کا متعلیہ کریں تو حضرت عبراہیم اسلام کی تو پوری سیرت محبت اور قربانی کی داستان ہے تو آپ میں سب کو ازارش کروں گا کہ اپنے دینی متعلق کو بڑھائیں قرآن کے ذریعے بھی صحیح حدیث کے ذریعے بھی جس کے ذریعے میں سمجھتا ہوں کہ آپ مشکات المصہ بھی لے لیں مشکات شریف جس کی تخریج ہوئی ہے البانی صاحب کی ایفرنس سے اور مقدمہ اسلامیہ میں شائع کیا ہے چھ سات سو آٹھ سو روپے کے تین جلدوں میں وہ پوری احادیث کا سیٹ مل جاتا ہے تو اس میں وہ کمال کی چیز ہے اور کمپائلیشن اپنی احادیث کا وہ کمپائل کی ہوئے ہیں سہا ستہ کی کتابوں کو اور دیگر کو تو آپ اس کو لے کے بھی مطالعہ اس میں کرتے رہیں اور آپ یہ مشکل نہیں ہے کہ روزانہ آپ پانچ دس حادیث اگر عربی مطلعہ بھی پڑھیں تو آپ ایک دو اس کی جو فصلے ہیں یا چپٹر ہے وہ بیٹھے بیٹھے آدھے پورنگا پڑھ لیں گے تو براہ راست آپ کا علم جو ہے آپ آپ قرآن و سنت کے براہ راست ماخذ سے اپنا علم حاصل کریں گے اس کے اوپر بھی آپ سنتے ہیں بہت ساری چیزیں دائیں بائیں تو انشاءاللہ اس پر ترقی ہوتی رہتی ہے بندہ آگے بڑھتا رہتا ہے اور بہت ساری الجنیں دور ہو جاتی ہیں بہت ساری کوشبہات ختم ہو جاتی ہیں بہت سارے گرد و گبار اس مطالعہ کی برکت سے خود با خود اس کی ساری خاک بیٹھ جاتی ہے تو یہ میرا مشورہ ہے کہ آپ مشکات کی ایک سیٹ خرید لیں اور ایک آپ کو کوئی ترجمہ کا اچھا قرآن لے لیں اور تفسیر لے لیں کسی کی بھی لے لیں اس کو شروع کریں تو فقط سنی سنائی چیزوں پر اقتفاہ نہ کریں سنیں آپ کو لیکن اس پر اس کو کافی نہ سمجھیں جی براہ راست آپ کا آپ کی رسائی ہونی چاہیے اور یہ ہے ویسے تو اس کے موبائل کے اندر بھی ہے جو ایپس ہیں جیسے اسلام اپنا 360 ہے اس کے اندر بھی ساری چیزیں موجود ہیں لیکن چونکہ میری تو عادت نہیں گئے موبائل میں پڑھنے کی جو پڑھ سکتے ہیں اس سے دیڑی مطالعہ کریں تو جو نیٹ کے ذریعے کر سکتے ہیں لیکن بہرحال کتاب ہو تو میں سمجھتا ہوں زیادہ بہتر ہے جی سر تینک یو سو مچ جی بہت شکریہ آپ کے وقت کا کل انشاءاللہ اسی ٹائم کے ملاقات ہوگی میں اصل میں ایک ہی آیت اس نے کی تھی کہ آبی صاحب کا خیال تھا کہ پروگرام جو ہے وہ زیادہ لوگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو اس طرح انٹریکشن کے ساتھ لے کے چلیں بہرحال کل ہم اس سے آگے پڑھیں گے اللہ تعالی اس کو قبول کرے انشاءاللہ سلام علیکم امتر چیٹ باکس میں میرے خیال سے دو تین سوال ہے پتہ نہیں ہے تو پڑھ دیں جلدی سے کیا ہے سر ایک کوشن آیا ہے سوال اگر کسی کے پاس مال حرام ہے تو وہ مسجد میں چندہ دے سکتا ہے عجر کی نیجہ سدھ نہیں دے سکتا بہتر ہے وہ کسی غریب کو دے دے تو مال حرام سے صدقہ قبول نہیں کیا جاتا اصول یہ ہے مال حرام کو اللہ قبول نہیں کرتا اللہ پاک مال کو قبول کرتا حرام مال کو قبول نہیں کرتا میرا خیال ہے کہ آپ اس کو مسجد میں لگائیں اگر کسی کے پاس کہیں سے آگیا ہے اول تو جہاں سے آیا وہ ہی واپس بیجتے شاید اس سے زیادہ عجر ملے گا مسجد میں لگانے سے کوئی عجر نہیں ملے گا کسی کا حاکم آرہ ہے تو اس کا حاکم آر کے اگر مسجد میں لگاتے ہیں تو مسجد میں نفات مال کیوں لگانا ہے جو ظلم کے ذریعے حاصل ہو ہے بالکل غلط بات ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے جی اور ایک اور کوشن آیا ہے رسول صلی اللہ علیہ علیہ سلم کہ آب و اجداد کس نبی کے پیروکات تھے دیکھیں کہ وہ تو نبوت رسالت میں ایک بڑا وقفہ تھا پانچ سو سال میں تو اس وقت جو بعض لوگ تھے عرب میں جو دین ابراہیم علیہ السلام کی طرف اپنی نسبت کرتے تھے مشرقین مکہ بھی ان کی طرح نسبت کرتے تھے اپنے یہود و نسارہ بھی ان کی طرح نسبت کرتے تھے اور سب ابراہیم علیہ السلام کو اپنا جدی امجد قرار دیتے تھے یہود بھی نسارہ بھی اور مشرقین عرب بھی وہ یہود و نسارہ تو نہیں تھے لیکن ان میں سے تو نہیں تھے مشرق تھے لیکن اپنی وہ نسبت حضر ابراہیم اسلام کی طرح بہر رکھتے تھے اس لیے وہ پریکٹیکلی ان کے عقیدے اور عمال وہ ٹھیک تھے یہ بات ہم نہیں کہہ سکتے انفرادی طور پر بعض افراد کے لیے آتا ہے جیسے حضرت زید بن سعید تھے حضرت عمر فروت رانو کے جو بہنوئی تھے ان کے جو والد تھے تو وہ کہتے ہیں کہ توحید کے اوپر قائم تھے تو اس طرح انفرادی طور پر حالات ملتے ہیں کہ جو اپنی بہت سلیمت تبا تھے لوگ اور انہوں نے آسمانی جو وحی ہے اس کی توحید ہے اس کو اپنے اورنا بچھوڑا بنایا ہوا تھا اور اس انتظار میں تھے کہ ان کو نبوت اور رسالت کی صحیح تعلیم کی کہیں سے روچنی ملے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ پہ جب وحی آئی تو حضر خدیجہ ان کو لے گئی ورقہ بن نفل کے پاس تو انہوں نے کہا یہ وہی نموس ہے جو موسی پہ آئے تھے تو اس طرح لوگ تھے لیکن آپ یہ کہنا کہ آپ کے سارے اباؤ ایمان اور انبیاء کے دین اور شریعت کے فالور تھے یہ کوئی ایسی بنیاد نہیں ہے کہ یہ بات میں کیسے ہوں مجھے تیسی کچھ چیز نہیں ملی کہ بہتر یہ ہے کہ اس معاملے میں جتنا علم ہے اس ہی ہاتھ تک رہیں گے اور ان کے عمال ان کا دین اللہ کے حوالے اور ہمیں یہ سوچنا چاہئے کہ نبی کریم جو دیر ہمیں دیکھے گئے ہیں ہم اس پر کس حب تک قائم ہے یہ زیادہ ہم چیز ہے جی دوسروں کے دعا مانگنا قبل ویعیت خاص کر رمضان مبارک کے مقدس مہینے میں ہاں تو دوسروں کے دعا مانگنی چاہیے زیادہ زیادہ مانگنی چاہیے غائبانہ نماز غائبانہ دعا کی بڑی فضیلت ہے غائبانہ دعا کی بڑی فضیلت ہے آپ اپنے دوستوں کوئی چاہنے والوں کے لیے ساری انسانوں کے لیے ساری امت کے لیے اپنے ملک کے وام کے لیے ان کی ہدایت کی دعا کریں ان کی مشکلات کم ہونے کی دعا کریں کوئی آپ کا قریب بھی یا دور کا کسی بھائبانہ طور پر اپنے بھائیوں کے لیے دعا کرتے دعا تو کرنی چاہیے اور رمضان مبارک کے مہینے میں دعا ظاہر ہے کہ خاص کیفیت ہوتی ہے روزے کی حالت میں تو دعا کا تعلق ہے کیفیت کے ساتھ الفاظ کے ساتھ نہیں ہے الفاظ سے زیادہ دعا کا تعلق وقت نماز فرض کے بعد نماز کی حالت میں دوران تحجد ہر حال میں آپ قرآن پاک پڑھتے وقت جب بھی آپ سفر کی حالت میں تو یہ وہ حالت جن میں زیادہ دعا قبور ہونے کے چانس ہوتی ہے جس میں دل زیادہ نرم ہوتا اللہ آگے قریب ہوتا ہے اس پہ ہم آج کا پروڑم ختم کرتے ہیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ